بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سو چلیے دوستو بٹکوین کا کوئی کنالائز کرتے ہیں کس کا نیکس موف کیا ہو سکتا ہے مزید کتنا یہ ڈمپ یہ پمپ ہونے والا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اپنی لاس اپ ڈیٹ کی جو کہ میں نے آپ کو اپنے زوم سیشن میں بتائی تھی اور اس میں کلیر بتایا تھا کہ جی چالیس ادار پانچ سو سے آپ لانگ کر سکتے ہو لیکن آپ کو ریکممنٹ نہیں کروں گا کہ لانگ کرو یہ بات میں نے بولی تھی اس کا ریزن یہ ہے کہ دیکھو یار آپ لوگ پروفیٹ تو مطلب یہ ہے کہ واوا کرتے ہو لیکن لوگ ساپ لوگ افورٹ کن نہیں پاتے اب رسائنڈ میں نے ایک سگنل آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا اپنے ٹیلی گرام چینل کے اوپر سالگا جس میں نے بولا تھا کہ جی ایک 101 102 بریک آؤٹ ہونے کے بعد اس کو ہم انیلائز کر کے لانگ کریں گے اب کچھ لوگوں نے اس کو لانگ بھی کر رہا اور محضرت کے اس کی میں اپ ڈیٹ دے نہیں سکا اب جب نقصان ہونا شروع ہوا نا تو جی پھر اس کے اندر رونا کہا نا مجھ گیا دوسرے گروپ میں جائے گے پوسٹرنگ کرنا کچھ لوگوں نے یہ تک بول دیا کہ بھائی تم منجان بیش رو تمہیں تو انیلائز کرنا ہی نہیں آتے اب بھائی میں تمہیں کونسا بولا ہوں مجھے آ کے پیسے دے تو یار مطلب ایک سٹو پلوس ہیٹ ہو گیا یہ تو مجھے انیلائز کرنا نہیں آتا یہ تو وہی بات ہو گئی کہ جی ایک سٹو پلوس کے بعد استاد ہی چینج کر لو تو خیر اسی وجہ سے بھائی بھی دیکھو ابھی آپ لوگوں کو سگنل دینے میں بڑا ڈر لگتا ہے خاص طور پر ٹیلی گرام والوں کو کہ ایک سٹو پلوس لگ گیا نا نیکی گلے پڑ جاتی ہے بھائی میں بھی تو انسان ہوں میں کونسا اپنے گھر پر مطلب بیٹھ کے سگنل بنا رہا ہوں کیا میرے سے غلطی نہیں ہو سکتی مطلب میرے سو کے سو سگنل ہی پروفیٹ میں جانے چاہیے تو اس وجہ سے میں آپ کو پروپر سگنل نہیں دیرہ آج کل کے بھائی آپ لوگ لو سفورڈ نہیں کر رہے ہو تو خیر بات کرتے ہیں بٹکوائن کے اپ ڈیٹ کی دیکھو جی میں اگین کہہ رہا ہوں جو بھی ہو اپنی ذمہ داری بھی لے نا میں آپ کے لوز اینڈ پروفیٹ گیس میں ریسوانسی بل لیا ہوں گا تو الحمدللہ میرے تو انٹریس میں ابھی تک موجود ہے تینتالیس ادار تینسو والی میں آپ کو اسکرین شوٹ یہاں دکھاتا بھی ہوں اس وقت چاریس ادار چیسو پر مارکٹ چلی ہے تینتالیس ادار سے میں نے دو سو سے شوٹ کیا ہوا ہے البتہ یہ ہے کہ یہاں سے ایک لونگ سکیل میں نے نکالی تھی اسکرین شوٹ بھی میں لگا دیتا ہوں ساتھی ساتھ چالیس چار سو سے لے کے تقریباً اکتالیس ادار سمتنگ تک یہ دیکھیں جی یہ سکرین شوٹ میں نے گروپ میں شہر کیا تھا چالیس چار سو بجات سے لونگ کیا تھا ایک ٹالیس اٹھ سو بس کام نے کلوس کیا تھا اب سین کیا ہے کہ جی بٹکوائن کا نیکس موف کیا ہونے والا ہے مزید ڈمپ ہوگا یا پمپ ہوگا اس کی ہم لوگ بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ ہم چیک کریں گے رسائی ڈیورجنس تو دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس بند رہی ڈیورجنس اس کے مطابق چالیس ادار دو سو سے باؤنس ہونا چاہیے مارکٹ اچھا انیلائیس پورا دیکھنا کیونکہ ڈیلی پہ الگ انیلائیس سے چار گھنٹے پہ الگ ہے تو چار گھنٹے کے مطابق پہ یہاں پہ ہمارے پاس ایک بولیش ڈیورجنس بند رہی ہے اور یہ آپ کی فالنگ میں جس کی سپورٹ بھی آگئی ہے صحیح ہے جی چالیس ادار تین سو چالیس ادار دو سو بچاس یہ آپ کا ریورسل پوائنٹ ہونا چاہیے اگر یہ بریک ڈاؤن ہوتا ہے تو مارکٹ مزی ڈمپ ہوگی آپ دیکھو ڈیورجنس تو بن گئی ہے لیکن ڈیورجنس آپ کو بھی لانگ کرنے کا سائن دیتی نہیں ہے لانگ کا سائن کب ملے گا بھائی جب یہ اوپر کی طرف مو بنا لیگی یعنی کہ کرپ ہو جائے گی تو اس وقت اس کو آپ کہہ سکتے ہو کہ ہمیں ڈیورجنس ریورسل پوائنٹ دے رہی ہے تو اگر ڈیورجنس ہماری کرپ ہوتی ہے چھوٹے ٹائم فریم پہ دیکھ کس کو ہم یہاں سے لانگ کر سکتے ہیں چالیس دو سو تین سو سے لیکن ابھی نہ کرنا پہلے پورا انیلائز سمجھو اس کے بعد ہی کرنا اور چار گھنٹے پہ مارکٹ آپ کی مزید بنا رہی ہے یہاں پہ فالنگ ویجز اگر کوئی لانگ کرتا بھی ہے تو اس کا ٹارگٹ کیا ہوگا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹارگٹ اس کا ہوگا بھائی اگر اکتہالی سو لانگ کریں گے اور لانگ کرنے کے بعد جو ہمارا ٹارگٹ ہوگا میں آپ کو ڈلی ٹائم فریم دیکھ کے بتا دے ہوں ابھی جو آپ لانگ کرو گے اس کا سیٹ اپ بتا دیتوں بلکہ کرنا نی بھائی ایسا رہا کہ دوبارہ سٹوپلوس لگا اور دوبارہ تم رونا کہنا مچا دو فیر بھی میں آپ کو ایک آئڈیا پنے شیر کر رہا ہوں کہ میں یہ کرنے والوں ڈھائی پرسنٹ کی میری اسکیلپ ہوگی اور انتالیس ہزار چھے سو کی نیچے میں ڈالوں گا اپنے سٹو بلوز 1.7 پرسنٹ کا یہ سٹو بلوز ہوگا اور ڈھائی پرسنٹ کی میری اسکیلپ ہے پہنے تین پرسنٹ کی اچھا زون میں آنے کے بات ایک بار دوبارہ ہم دیکھیں گے کہ جی ڈیورجنس کرب ہوئی ہے یا نہیں تو وہ چیزیں ہم دیکھ کے اس کو لانگ کریں گے ادربائیس یہ کہ سٹو بلوز لگیا ہے تو پھر مسئلہ بن سکتا ہے آپ کے لیے باقی جو آل لیڈی شوٹ کے اندر ہیں وہ تو کر سکتے ہیں آدمی سی باتیں بھائی جب آپ نے اتنا پروفیٹ اس میں سے لے لیا ہے ساتھ اٹھ پرسنٹ کا تو دو پرسنٹ کا سٹو بلوز بھی تو آپ ہی کا ہے نا پھر وہ بھی تو اپنے فوڈ ہی کند ہے تو چار گھنٹے پہ تو دیکھا سیمپل سی اپ ڈیٹ ہے چاریس ادار دو سو تین سو سے مارکٹ کا ریورسل پوائنٹ بند رہا ہے اور ٹارگٹ وقتی طور پہ اکتالیس ادار تین سو اور اکتالیس ادار چار سو میکسیم بک لگے گی اکتالیس ادار آٹسو تک کیونکہ یہاں پہ ہو سکتا ہے پوسیبلیٹی ہے ٹرے پرے لوگوں کو ٹرے پ کس طرح کرے گا بھائی کہ ایک فیک آؤٹ کر کے سب کی لاغ پوزیشن اوپن گربہ کے مارکٹ ڈمپ ہو سکتی ہے ڈم کیوں ہو سکتی ہے وہ میں آپ کو ڈیلی ٹائم فریم پہ چل کے بتا رہا ہوں اور اس کو چار گھنٹے پہ آپ اس کو ڈبل بوٹم کیے سکتے ہو ڈبل بوٹم کب ہم ٹرےٹ کریں گے جب اس کی نیک لیندھ بٹک آؤٹ ہو جائے گی تو اب بھی اس کی نیک لیندھ بٹک آؤٹ ہوئی نہیں ہے تو اس کو ڈبل بوٹم ٹرےٹ نہیں کر سکتے ڈبل بٹک آؤٹ ہونے کے بعد آپ تینتالیس ادار دو سو تینتالیس ادار پانسے کو اس کو ٹارگٹ کروگے اپنے ڈبل بوٹم کو اب اس کا بریک آوٹ ہوگا اکتالیس اہر آٹھ سو گیا اس پاس اور یہی ریجن میں آپ کو پہلے بتایا ہے کہ جی اگر اس کا بریک آوٹ ہوگا تو اس کو ہم لانگ دیکھیں گے پھر یعنی کہ اکتالیس اہر آٹھ سو پچاس بریک آوٹ ہونے کے بعد ہم لانگ کر سکتے اور ٹارگٹ ہمارا ہوگا تنتالیس دو سو گیا اس پاس چار کھنٹے پہ تو سیمپل سین الائس مینجو مسئلہ ہے وہ ہے ہمارے ڈیلی ٹائم فریم پہ دیکھو ڈیلی ٹائم فریم پہ ایک تو ہی ایڈن شلڈر ٹائپ کا بند رہا ہے کلیر نہیں ہے ایسا نہ ہو کہ ابھی تم اس کو سمجھ لو اگر ایک موف کرتے تو بن جائے گا بھائی ایٹلیس تین تالیس دو سو تک بن رہا ہے بنا نہیں ہے بھی ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی انویلڈ ہے یہ برحال ہیڈن شلڈر کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے ہیں صحیح ہم بات کرتے ہیں اپنے لوگ چارٹ کی دیکھو لوگ چارٹ اس نے آپ کا بریک ڈاؤن کر دیا ہے جس لوگ چارٹ کے آسرے پہ ہم کافی ٹائم سے بیٹے ہوئے دیکھے جی مارکٹ یہاں سے ریورسل ہوگی ریورسل ہوگی اور یہی دیکھ کے میں نے آپ کو شورٹ بھی کروایا تھا گروپ کے اندر اور اپنی ویڈیو میں مطلب یوٹیوب ویڈیو میں تو مارکٹ میکسیمم بھائی تنتالیس ہزار پانسو یہاں سے آپ کو باؤنس ہو سکتی ہے اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں سے شورٹ کینٹری ڈالی جائیں گی اب اگر تنتالیس ہزار بیالیس ہزار آٹھ سو کے اب آپ کی ڈیلی کلوزنگ کلوز ہوتی ہے تو پھر آپ ٹارگٹ کرو گے چوالیس والے ریجن کو وہ خیر بریک آؤٹ ہونے کے بعد ہم دیکھیں گے اب اس کے ہم بات نہیں کرتے اب بھی جو زیادہ تر پاسی بیٹ یہ وہ ہیں شورٹ کے لیے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں دیکھیں مارکٹ آپ کا ایک لوگ شاٹ تو پہلے ہی اور لیڈی بریک ڈاؤن کیا ہوئے یہ دیکھیں یہ والا جس کے بھروس سے ہم لوگ بیٹھے پہ تکے جی مارکٹ یہاں سے ریورٹس ہوگی اور فیلنگ تکے جی میرے کرن ارجن آئیں گے تو وہ کرن ارجن بڑھ گئے بڑھنے سے مراد یہ کہ بھائی آپ کا بریک ڈاؤن ہو چکا ہے دوسرا یہاں پہ ہمارے پاس ایک یہ سپورٹ ملے ہی تھی لوگ شاٹ کی وک ٹو بک والی almost یہ بھی بریک ڈاؤن ہے دیکھ رہے ہو بھائی یہ بک ٹو بک ہم نے ایک سپورٹ لگائے ہوئے تھی یہ بھی بریک ڈاؤن ہو چکی ہے تو اگر آج کی ڈیری کلوزنگ چالیس ہزار آٹھ سو گنیچے گلوز ہو جاتی ہے چالیس ہزار نو سو گنیچے گلوز تو اکتالیس ہزار دو سو اکتالیس ہزار ایک سو سے اگین شوٹ کی انٹری ڈالی جا سکتی ہے اور ٹارگٹ کیا ہوگا وہ وقتی طور پر جو آپ کا ٹارگٹ ہوگا نا بھئی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں بھائی انتہالیس ہزار دو سو انتہالیس ہزار چار سو گیا اس پاس بھائی انتہالیس دو سو انتہالیس چار سو یہ تو آپ کیوں گے شوٹ رم کی ٹارگٹ شوٹ رم سے مراد کہ کوئی پروفیٹ آورال جو مارکٹ فریٹ ڈمپ ہوگی نا بھائی مطلب اگر یہ آپ کا بریک ڈاؤن کنفرم ہو جاتا ہے تو آپ کا جو ٹارگٹ آ رہا ہے وہ دو ٹارگٹ آپ کے ایزیلی نظر آ رہے ہیں لوگ شایٹ کے ساب سے دیکھوں 38 ازار اور اگر اسی طرح یوال لوگ شایٹ کے ساب سے میں دیکھوں 32 ازار 33 ازار برحال ہم 32 اور 34 کے چکر بھی نہیں جائیں گے ہم یہاں پر فالو کریں گے اپنے ہارمونیک کو پھر تو ڈیلی کلوزنگ چالیس ہزار نو سو نہیں چالیس ہزار چھے سو اگر اس کے بلوگ کلوز ہو جاتی ہے چالیس ہزار چھے سو گے اگر چالیس نو سو پہ بھی ہوتی ہے تو اس کا پھر بھی شوٹ ہم کر سکتے ہیں سکیلپ کے لیے اگر چالیس چھے سو سا سو کے نیشے کلوز ہو جاتی ہے کیوں کہ دیکھیں یہ آپ کا آرہ گولڈر نیشیو 0.618 یہ مارگٹ کا ہوتا ہے ریورسل پوائنٹ فیبری ٹریسمنٹ کا تو اس کی میں آج رات کو ویڈیو اپ لوڈ کروں گا تو آپ کو یہ چیز سمجھ آجے گی کہ جی کیا میں بات کر رہا ہوں خیر یہ بھی ایک اسٹری جی ہے مطلب یہ ہے کہ ہارمونکس وغیرہ کو دیکھیں اس کو یوز کرتے ہیں تو آپ کا جو نیکس ٹارگیٹ ہے نا بھئی ریورسل پوائنٹ شوٹ رم میں ارتیس پانسو کو ٹارگٹ کرو گے ریورسل پوائنٹ بندرہ سینتی سہدار دو سو اور اگلہ ریورسل پوائنٹ ہے تینتی سہدار چار سو یہ آپ کی ریورسل پوائنٹ ہو سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ آپ کی بنیں گے بولیش شارک اب یہ اس پین ویلیڈیشن پوائنٹ آ رہا تو اس کو دیکھنا پڑے گا پروپر کے جی کیا سینے تو پہلا آپ کا ریورسل پوائنٹ ہے سینتیس دو سو دوسرا ریورسل پوائنٹ ہے شارک کا چونتیس ہزار تینس ہزار نو سو گیا اس پاس دین یہاں سے مارکٹ باؤنس ہوگی اور باؤنس ہونے کے بعد جو بھی ٹارگٹس ہوں گے وہ ہوں دیکھیں گے تو ایک بار ہم ہم ویکلی کلوزنگ پہ چل کے دیکھتے ہیں کہ جی ویکلی پہ کیا ہماری کلوزنگ کلوز ہوئی ہے دیکھیں یہ جو کینڈل بنی ہوئے نا ویکلی ٹائم فریم پہ یہ بیسکلی آپ کی شوٹنگ اسٹار کینڈل ہے یہ آپ کو بیسی مارکٹ میں بیریش سائن دیتی ہے اگر یہ بوٹم پہ بنتی ہے تو یہ آپ کا انبٹیڈ ہیمر بنتا ہے اس کے بننے کے بعد مارکٹ پمپ ہو جاتی ہے اور اگر یہ ٹاپ پہ بنتی ہے تو یہ کلاتی ہے شوٹنگ اسٹار کینڈل اور اس کے بننے کے بعد ماؤسلی مارکٹ ڈمپ ہوتی ہے تو خیر کینڈل اسٹک پیٹرن کو تو میں اتنا فالو نہیں کرتا ہوں گنا ہم ان کی اتنی بات کروں گا کلوزنگ جو آپ کی کلوز ہوئی ہے ایسیم کوئی مزیدار کلوز ہوئی نہیں ہے اور 42,300 تک وکلی کے ساب سے ریٹریس ہونا ہے تو دیکھنے 42,000 200 جو ہمارا زون آ رہا ہے کیا سین بنتا ہے بھائیس کا اور ایک بات یاد رکھنا بھائی اگر وکلی کلوزنگ آپ کی کنفرم گھوجت دیئے اس ہفتے کی ابھی تو دیکھیں آج پہلا دینے ہو سکتا سیبل ہے ساری یہ کارا بھائی ڈل جائے ان کے ساکر مارکٹ سائی ڈی پیپس کے اندرے چلتی ہے اور اگلی کلوزنگ 40,900 کے نیچے میں کلوز جیتی ہے تو آپ کا ایسیلی جو ٹارگٹ ہمارے پاس آ رہا ہے نا 36,000 اور میکسیموم جو مارکٹ ڈاؤن جا سکتی ہے بھائی 28,000 تک کیونکہ یہ آپ کا 0.618 یہاں پہ ریبرٹل زون بند رہا ہے اور یہ جو آپ کا وکلی ٹائم فرم پہ بیریش ہارمونک بنا ہوئے نا بھائی سب اس کا زون بھی یہی آ رہا ہے یہ آپ کا بنا ہوا ہے بیریش بیٹ پیٹرن تو ایسا نہیں ہے کہ اب بھی اسے بس تم دماغ میں لے کے بڑی ہو جی مارکٹ اٹھائی سہزار پہ آ رہی ہے مارکٹ 30,000 پہ آ رہی ہے مارکٹ جب تک اسٹرکچر بھی ریک نہیں کرے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا تو یہ اس کا بائی زون بنتا ہے اور یہ اس کا سٹوپلوس ہوتا ہے یعنی کہ جس کام کہتے ہیں ان ویلیڈیشن پوائنٹ اور بیٹ پیٹرن کی جو ٹارکٹ ہاں مارے پاس ہیں ویکلی ٹائم فریم کے تی بی ون سنتیس ہزار تی بی ٹو تینتیس ہزار سنتیس چھے سو تینتیس چار سو اور انتیس آٹھ سو اگلا جواب کا ٹارکٹ ہے چھبیس ہزار اب دیکھو اتنا نیشہ مارکٹ جائے گی نہیں کیونکہ مارکٹ لوگ شارٹ کو ریسپیکٹ دے گی میکسیمم جو اس میں میں کرتا ہوں نا امید جو میری ہے ایک تو دیکھو ویکلی کلوزنگ میری امپورٹنٹ ہے دوسرا میکسیمم ایک تیس بکتیس ہزار یہ اس کا یہاں پہ آکے اس کا کا کارڈ ایکسپائر ہونا ہے اب اتنا نیشہ آگے اسی صورت میں آئے گی جب مارکٹ اس لوگ شارٹ کو بریک ڈاؤن کرے گی 3800 والا تو یہ آپ کا ریورسل پوائنٹ ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں پہ آپ کا سی ایمی گیپ بھی آرہا ہے 3849 سمدھنگ گیا سپاس ایک بار ہم چل کے سی ایمی گیپ کو پہلے دیکھتے ہیں تو بھائی صاحب چالیس چار سو سے لے کے انتالیس ساسو یہ ہے آپ کا بندرہ سی ایمی گیپ تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ جی مارکٹ کے آپ کا نیکس موف دیتے ہیں سی ایمی گیپ فیل کرنے کے بعد پوسیبلیٹی ہے وک مارے سی ایمی گیپ فیل کرے کینڈل اوپر کلوز تو کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے سٹاپ لوس ہنٹ ہوں گے تو واپس ہم آتے ہیں بی ٹی سی کے چارٹ کے اوپر دیکھیں آج کے ڈیلی کلوزنگ تھوڑی ایمپورٹنٹ ہے ہمارے پاس کیونکہ آج یہ آپ کا نیکس موف کلیر کر سکتا ہے بیٹکوائن اگر ڈیلی کلوزنگ ایز ایڈیس ہماری کلوز ہو جاتی ہے ریٹریسمنٹ کا بیٹ کرنا اکتالیس پانسو اکتالیس نو سو والی اور یہاں سے پھر آپ شورٹ کر سکتا ہے یہ پھر بھی ہے کہ ایک بار اس کی میں دوبارہ اپ ڈیٹ دوں گا کہ شورٹ کرنا چاہیے یا نہیں ابھی تو میں نے آپ کو اسکلپ بتا دیا اسکلپ میں یہ ہے کہ کوئی پروفٹ بنا کے نکل جاؤ گے اب کچھ لوگ ہولڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ہولڈ کریں شورٹ ریڈ کو 6% اور یہ تقریباً 22-23-28% تو اس کے لیے میں آپ کو پھر اگین ایک ویڈیو بنا کے اپ ڈیٹ دوں گا کہ یہ سوئنگ سیٹ اپ میں انٹری ڈالی جانی چاہیے یا نہیں البتہ یہ ہے کہ چار گھنٹے کی میں نے آپ کو اپ ڈیٹ دے دیئے اپنی ریسپونسیبلیٹی پر شورٹ کرنا بھائی ایسا نہ ہو کہ لونگ یا شورٹ تم کرو اور بعد میں یہ کہ پھر مجھے بلیم کرو کہ بھائی یہ کیا کروا دیا بلکہ ابھی شورٹ تو نہیں خیر لونگ بند ہے اسکلپ یہ والے زون سے 40,200 کے اسپات سے تو پوری ویڈیو ایک بار دیکھ لینا اس میں پھر اوپر میں نے سمجھا ہے کہ لونگ کہاں سے کرنا ہے شورٹ کہاں سے کرنا ہے پھر بھی یہ ہے کہ ڈیلی کلوزنگ کے بعد اسکے میں اگین کوشش کروں گا آپ کو اپ ڈیٹ دینے گی تو اگر ہماری رسے ڈیورجنس کرف ہو جاتی ہے تو 40,200 سے اس کو ہم لونگ کریں گے ٹارگٹ جو ہم کریں گے نا اس کو ایک تالیس تین سو چار سو گیا اسپاس دیکھو 70% چانسی سے سٹوپ لوس لگنے کے ابھی سے میں بتا رہا ہوں سٹوپ لوس افورڈ نہیں کر سکتے مارکٹ سے دور رہے نا کیونکہ سی ایمی گیپ ایک وک میں فل ہو سکتا ہے انتالیس ساسو میں تمہارے سٹوپ لوس ہیٹ ہو جائیں گے تم رونا گانا مچا دو گے تو بہتر یہ کہ دو یا تین دین مارکٹ میں مزید موت کا تماشا دیکھو اور سوئنگ سیٹ اپ کی جب میں اپ ڈیٹ دوں نہ پھر وہاں سے آپ اس کو یہ ہے کہ شورٹ یا لانگ کر سکتے ہو برحال ویڈیو آپ کے لئے بنا دیئے اس کو دیکھ کے آپ اپنے ٹریٹس منیج کر سکتے ہو اور اگر اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہو رہے نا آپ نے مجھے کمنٹ بوکس میں لازمی بتانا ہے کہ یہ ڈیلی جو میں آپ کو بیٹی سی اپ ڈیٹ دے رہا ہوں اس سے فائدہ ہو بھی رہا یا بس ایم بھی میری محنت اور سارا میرا ٹائم ضائع جا رہا ہے تو میں آپ کے فیڈبیک کا لازمی انتظار کروں گا تو فلال ویڈیو ہم یہیں پہ کلوس کرتے ہیں انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ